لوکسوہ چناؤں 2024 کے پہلے چرن کا مددان 19 اپریل کو ہو چکا ہے جس میں راجستان کی 12 لوکسوہ سیٹوں پر جنتا نے اپنا فیصلہ ایوے مسین میں قید کر دیا ہے وہیں اب 26 اپریل کو دوسری چرن کا چناؤں ہونا ہے جس میں راجستان کی 13 لوکسوہ سیٹوں پر مددان کیا جائے گا پہلے چرن کی طرح ہی دوسری چرن میں بھی مقابلہ روچک بنا ہوا ہے جس میں قریب چار سے پانچ سٹے ہورٹ سیٹ بنی ہوئی ہے بارمیر سیٹ کی جہاں رویندر سنگھ باٹی کی وجہ سے باجپا اور کانگریس کے لیے سردرد بنی ہوئی تو وہیں ڈنگرپور بانسوڑا سیٹ پر کانگریس اور باپ کے گھٹپندن نے باجپا کی چنتہ بڑا رکھی ہے اس کے ساتھ ہی ٹونک سوائے مددپور میں ابھی مقابلہ تکر کا نظر آ رہا ہے یہاں بات کریں گے کوٹا لوکسوہ سیٹ کی کیونکہ باجپا سے باگی پرہلات گنجل اب کانگریس کی ٹکٹ پر یہاں تال ٹھوک چکے ہیں تو وہیں باجپا کے اوم بلہ جو کہ لوکسوہ ادیکس ہے وہ کوٹا سے اپنی جیت کو لے کر آسوس نظر آ رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ پرہلات گنجل کی وجہ سے یہاں سیٹ کوٹا لوکسوہ سیٹ ٹکر میں بنی ہوئی ہے کیونکہ اوم بلہ کے سامنے پرہلات گنجل بڑی چنوتی ہے لیکن یہاں کوٹا سیٹ پر ایک روچک تتے ہے جو اوم بلہ کو چنتہ بڑھا رہا ہے یا پھر کچھ یوں کہے کہ اندھویسواس جس نے اوم بلہ کو تھوڑا وشلت کر رکھا ہے اتیاس گواہ ہے کہ آج تک جو بھی سانسد لوکسوہ سپکر بن کر پہنچائے وہ جیت کر کبھی دوبارہ لوکسوہ میں نہیں گیا اور انیس سو ننیارمے کے بعد آنکڑے کی بات کرے تو چلیے آپ کو روبرو کرواتے ہیں پچھلے پانچ لوکسوہ کے چناؤگی سب سے پہلے نام آتا ہے جی ایم سی بالیوگی اکٹوبر انیس سو ننیارمے میں جب دیس میں اٹل بیاری واجبے کی سرکار بنی تیلگو دیسم پارٹی کے نیتہ جی ایم سی بالیوگی کو لوکسوہ ادیکس بنایا گیا تین مارچ دو جار دو کو ایک ہیلیکوپٹر حادث میں ان کا نیدن ہو گیا جی ایم سی بالیوگی کے نیدن کے بعد اٹل بیاری کی سرکار میں سیف شینان کے نیتہ منہور جوشی کو اس بگر چنا گیا لیکن جب دو دار چار میں لوکسوہ کے چناؤ ہوئے تو جوشی ممبئی سینٹرل سے چناؤ ہار گئے جس کے قارن وہ بھی سنسد میں نہیں پہنچ پائے دو دار چار میں یوپئے کی سرکار بنی اور ڈاکٹر منمون سنگھ پردان منتری بنے اس بار جی پی ایم کے نیتہ سومنا چٹر جی لوکسوہ ادیکس بنے لیکن دو دار آٹھ میں یوپئے سرکار امریکہ کے ساتھ نیوکیلیٹ ڈیل پر سمجھوتا کر رہی تھی جی پی ایم کے اس ڈیل پر ویرود کیا جبکہ سومنا چٹر جی پارٹی کے آدیس کے خلاب ڈیل میں سمرتن تھے جس کارن دو دار آٹھ میں سومنا چٹر جی کو پارٹی سے نلمبت کر دی گیا لوکسوہ ادیکس کے کارکال ختم ہوتے ہی انہوں نے پارٹی سے سکریہ رازمتی سے الویدہ کہ دیا اور دو دار نو میں لوکسوہ چناؤ نہیں لڑا دو دار نو میں یوپئے نے ایک بار پھر شتہ میں واپس کی اور ڈاکٹر منمون سنگھ پھر دوسری بار پردان منتری بنے میرا کمار کو لوکسوہ کا ادیکس چنا گیا میرا کمار دیس کی پہلی مہیلہ تھی جو اس بگر بنی دو دار نو سے دو دار چودہ کے لوکسوہ اس بگر رہی لیکن دو دار چودہ کے لوکسوہ چناؤ میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا اور سنسد میں نہیں پہنچ سکی دو دار چودہ کے لوکسوہ چناؤ میں بی جے پی کا پون بہومت ملا پردان منتری نریندر موڈی پردان منتری بنے لوکسوہ ادیکس بنایا گیا ان دو لوکسوہ سیڈ سے لگتار آٹھ بار چناؤ جیت رہی سمیترہ مہا جن کو لوکسوہ ادیکس بنایا گیا دو دار انیس میں لوکسوہ چناؤ سے پچھوٹر عمر کی حوالہ دیتے ہوئے انہیں پارٹی ویچار ویمرز کر رہی تھی کی اس سے پہلے سمیترہ مہا جن نے لیٹر لکھ اور چناؤ نہیں لنے کا عادیس دے دیا اس دوران انہوں نے چناؤ نہیں لڑا اور دو دار انیس میں سمیترہ مہا جن لوکسوہ میں نہیں پہنچ پائی لیکن دو دار انیس میں کی بات کرے تو کوٹا سیڈ سے لوکسوہ چناؤ جیتے اوم بلہ لوکسوہ ادیکس بنے لیکن اس بار ان کی چنطہ لگاتار بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے